ایف سولہ تیارے دنیا کے چند کامیاب ترین لڑاکہ تیاروں میں سے ایک ہیں جنوری 1974 میں پہلی مردبہ منظر عام پر آنے والے یہ تیارہ ابھی تک چھالیس سو کی تعداد میں بنایا جا چکا ہے آج بھی یہ تیارہ اپنی بہترین سلاحیتوں کے باعث پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس تیارے کے نئے موڈلز بھی مدان میں آ چکے ہیں جس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ دو ہزار ستر تک سروس میں رہے گا کیونکہ امریکی کمپنی نے اس کو بلکل نئے سیرے سے بنایا ہے لاغن مارڈن نے اس کا نئے موڈل F16 وائپر مطارف کرایا ہے جس کے تمام نظامات پانچ بھی نسل کے تیاروں کے ہیں ظاہری شکل بھی قدر مختلف ہے لیکن اس کے نظامات بہت بہترین ہیں اس کے انجن ریڈار فائر کنٹرول سسٹم سبی علات اور نظامات کو نئے سیرے سے ڈیزائن کیا گیا ہے حتیٰ کہ نئے انجن بہت طاقتوار اور بہترین ہیں ویدرام کی جنگ کے دوران امریکیوں کو اپنے تیارے ٹیسٹ کرنے کا بھرپور موقع ملا امریکہ نے F105, F107, F108, F4 فینٹم اور F5 تیاروں کو وسیع بمانے پر استعمال کیا خصوصاً F4 فینٹم کو بہت وسیع بمانے پر استعمال کیا گیا لیکن یہ تمام تیارے روسی فراہم کردہ مک 15, مک 17, مک 19 ومی کی کس تیاروں کے سامنے مکمل دھوپہ ناکام ہو گئے خصوصاً F4 فینٹم کو بہت بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اسی ضرورت کے پیش نظر جدید تیاروں کی تیاری کے لیے امریکہ میں کئی کمپنیوں کو آرڈر دیئے گئے ان سب کو ہلکے پھلکے پھرتیلے تیاروں کیوں مدر نظر رکھنے کا کہا گیا اور ان تیاروں کی تیاری کے لیے خوب فنڈز فراہم کیے گئے امریکہ میں YF-16 اور YF-17 تیاروں کے نام سے دو تیارے فوری طور پر سامنے آئے اس میں YF-16 کو بہترین آپشن قرار دیا گیا اور اس کو F-16 کی ڈیگزنیشن پر چھ سو تیارے بنانے کا آرڈر دیا گیا اس تیارے کی کامیابی نے فوری طور پر مقبولیت حاصل کر لی اور امریکی ووجھ کے علاوہ یورپ اور ایشیا میں اس تیارے کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا بیلجیم، ڈینوارک، ہالنڈ اور ناروے اس کے شروع کے خریدار تھے ترکی، مصر اور کوریا نے بھی اس کو جلدی اپنا لیا تھا اس وقت دنیا کے 28 ممالک اس تیارے کو استعمال کر رہے ہیں جس میں امریکہ، اسرائیل، ترکی، پاکستان، بیلجیم، ڈینوارک، ہالنڈ، ناروے، یونان، اٹلی، پولینڈ، پورتگال، رومانیا، سلاویکیا، بہرین، مصر، عراق، اردن، اومان، مطیدہ رب امارات، مراکش، انڈونیشیا، سنگاپور، جنوبی کوریا، تائیوان، تھائیلینڈ، چلی اور وینیزویلہ شامل ہیں امریکہ نے بھارت کو ارسولہ تیارے دینے کا اعلان کیا اس کے لئے کافی دوگو دو بھی کی اور ایف سولہ سپر وائپر تیاروں کی فروت کی پیش کچھ کی گئے اس دس ارب ڈالر کی ڈیل کے لئے امریکیوں نے بہت کوشش کی لیکن بھارتی فضائیاں نے اس تیارے کو ایویلیویٹ کر کر مسترد کر دیا ان تیاروں پر آفیل اور یورپ وائٹو کو ترجیح دی گئے سن 2015 میں دوبارہ امریکیوں نے ایف سیسین کی آفر کی اور انڈیا کو اس کی ٹکنالوجی کی بھی کچھ سیاہ تک آفر کی لیکن انڈیا نے یہ آفر بھی مسترد کر دی انڈیا اس کا پلانٹ ملک پر لگانا چاہتے تھے اور اس کی مکمل ٹکنالوجی حاصل کرنے کے وہاں ہاں تھے لیکن امریکیوں نے یہ درخواست نہ مانی انڈیا نے صرف تیاروں کی فرامی کو بھی مسترد کر دیا بعد میں ٹاٹا کمپنی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ ایف سیسین وائپر کے پرو کو بنائے شروع میں یہ سسلہ آسانی سے چل گیا اور کامیاب ہو گیا تو مزید سرمایہ کاری کی جائے گی اور انڈیا میں ایف سولان کے نئے مارڈل یعنی ایف ٹوئنٹی ون کو تیار کیا جائے گا لیکن انڈیا ابھی بھی ایف ٹھرٹی فائیو کی خریداری میں دلچسپی لے رہا ہے اور ایف ٹوئنٹی ون تیارے کو زیادہ پسند نہیں کیا جارہا حالانکہ یہ اس وقت امریکی انڈیا فلیر میں سب سے جدید تیارہ ہوگا اور اس کی تیاری کے لیے انڈیا کو بہت ساری سولتے بھی مجسر آ سکتی ہیں لیکن ہی انڈیا اس تیارے کو لینے پر تیار نہیں ہے اور ایف ٹھرٹی فائیو پر بھی مصر ہے پاکستان کے پاس بھی اس وقت ایف ٹوئنٹیارے موجود ہیں پاکستان کو ایف ٹوئنٹیارے ایف آنچن کے دوران دیئے گئے تھے امنیکہ نے روسی جلگار کو روکنے کے لیے یہ تیارے دیئے تھے حالانکہ شروع میں ایف ٹوئنٹیارے دینے کا ارادہ تھا لیکن پاکستان نے بے حد اصرار کے بعد ایف ٹوئنٹیارے حاصل کیے ان تیاروں کو افغانستان کی طرف سے آنے والے روسی تیاروں کو روکنا مقصود تھا پاکستان نے یہ کام بہت کامیابی سے کیا پاکستان نے آٹھ روسی تیاروں کو اس دوران میں مار گر آیا ایس یو ٹوئنٹی ٹو ایس یو ٹوئنٹی فائیو اور مجھ تیاروں کو ایف ٹوئنٹیاروں نے مار گر آیا دو ازار دو میں بارتی ڈراؤن تیارے کو بھی ایف ٹوئنٹیاروں نے مار گر آیا تھا سہت دو دائر نو سے دو ہزار یعنے تک ایف ٹوئنٹیاروں نے خیبر بختوں خوان میں دہشت گتی کے خلاف آپریشن میں شاندار کامیابی حاصل کی اور پانچ ہزار پانچ سو مرتبہ بمباری کر کر ان ٹھکانوں کو بہت بری طرح تباہ کیا جس میں لیزر گائیڈڈ بوم استعمال کیے گئے تھے ونیزویلہ کو بھی یہ تیارے فرام کیے گئے ونیزویلہ نے یہ تیارے ایران کو فروت کرنے کا پوراں بنایا کیونکہ ایران اور ونیزویلہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے جو ہی امریکہ کو یہ سبات کا پتہ چلا امریکہ نے ونیزویلہ کو انتہائی شدید دباؤ کا شکار کیا اور ونیزویلہ ایران کو یہ تیارے فروت کرنے سے باز آ گیا ہر سولہ تیارے ابھی بھی شاندار کامیابی رکھتے ہیں وہ بہت جدید اور بہت کامیاب تیارے ہیں اور دنیا میں وسیع پمانے پر پنتالیس سال سے استعمال ہو رہے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مزید چالیس سال بھی استعمال ہوں گے اور اس کی ٹکنالوجی کو اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس کو بہت لمبے عرصے تک استعمال کیا جاتا رہے گا کب واحد تیارہ ہوگا جو اتنا لمبا عرصہ سرویس دے گا اور تقریبا نوے سال تک سرویس میں رہے گا چوتھی نسل کے کامیاب فائٹر ہونے کے بعد اب یہ تیارہ پانچویں نسل کا کامیاب فائٹر بننے کے لیے بھی آسانی سے کامیابی اصل کر رہا ہے اور آئندہ سالوں میں یہ بہت تیز سے دیگر ممالک کو بھی فروت کیا جائے گا امریکی فضائیہ بھی اس کو آئندہ 20 سالوں کے لیے استعمال کرے گی اور یہ تیارے اپنی بہت لمبی مدد پوری کر کر دو ہزار ستر میں ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے بلال امشیخ